بائننگ بول سٹوڈیم آپ کا موسٹ ویلکم ہے جی ہے دوستو کلاس ٹین تھے کا آج جو پرثم پالی مانی فارس ٹیٹنگ میں جو اردو والے کا اگزام گواہ اس کانسر کی لے کرکے پستی دیر آیا ہوں درست آیا ہوں ویڈیو کو آپ نے لائک جرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کریں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں پہلا کوشن ہے پرویز شاہدی کی وفات کس بیماری سے بھی تھی مرج تنفس سے یعنی اپسن بی جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ تسلیح سے حیات کس کا مضموعہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پرویز شاہدی کا ہی ہے اپسن بی جو ہے آپ کا بلکل صحیح ہے نظم بجلی کا خمبہ کس طرح کا نظم ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ ہو جائے گا آپ کا بجلی کا خمبہ آزاد نظم ہے اپسن سی ہو جانا چاہیے اس میں آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں نیدہ فاضلی کی شورت کس طرح کے شاعر کی ہے تو جدید جو ہے نظم نگار سے اپسن بی جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا فلمی شہنت میں نیدہ فاضلی کس حیثیت سے بابستہ ہیں تو یہ نگمہ نگار اپسن سی جو اس کا صحیح ہو جائے گا کھڑا دینر کیا ہے تو کھڑا دینر کیا ہے مزاہیہ نظم ہے سی انصر ہو جائے گا اپسن اے یہاں پر اگلا دیکھتے ہیں سید محمد زافری کا تعلق کس ملک سے تھا تو یہ ہو جائے گا پاکستان سے اپسن سی اگلا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے مرسیہ کہتے ہیں اپسن بھی جو اسی ہو جائے گا مرزا غالب کا لقب کیا تھا تھا پوچھ رہا تھا مرزا نوشہ تھا اپسن اے بلکل صحیح ہو جائے گا شامل نے صاحب نظم جہر عشق کا تعلق کس سن فسائری سے ہے تو جہر عشق کیا ہے آپ کا مصنوی ہے آگے دیکھتے ہیں ہمارے نصاب میں سامل کون سا مجموع بھیمراہ امبیتکر سے متعلق ہے تو ہندوستائنی آئین کے میمار ڈاکٹر بھیمراہ امبیتکر اپسن سی صحیح ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں بھیمراہ امبیتکر کی پیدائیس کا بھی چودر اپریل اٹھارہ سے کانب اپسن بھی صحیح ہو جائے گا سیلور کنگ کس کا ڈراما ہے تو یہ آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے کس کا ڈراما ہے آگہ حضرت کسمیری کا تعلق کس سن فسے ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا ڈراما سے آگے دیکھتے ہیں سورج گرہن کیسا واقع ہے تو یہ آپ کا جیوگرافیا بھی ہو جائے گا سائنسی لیکن جیوگرافیا ہوتا آپ سن سی ہو جائے گا چاند کس کا تواب کرتا ہے تو یہ زمین کا یعنی پردھوی کا تواب کرتا آپ سن اے صحیح ہو جائے گا تبتن نشو کس کے مسننب کون ہے ناویل تبتن نشو کے یہ ہے نظیر احمد پہلے ناویل نگار کہا جاتا ہے روز اگر اس کو نظیر احمد کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناویل لکھے یہاں بیٹوں اور بچوں کے لیے لکھا گیا ہے تو بیٹی اور بیٹیوں دونوں ہونا چاہیے اس معافلہ کمنٹ کر کے بتائیں اردو میں خدود کا سلسلہ کس نے شروع کیا تو یہ ہو جائے گا مرزا غالب نے آپسن سی بلکل صحیح ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا غالب کی پیدائیس کہاں ہوئی تھی تو پیدائیس اس کی غالب کی آگرہ موی تھی آپسن بی جو ہے آپ کا بلکل صحیح ہوئی عرفان صدقی عرفان صدقی کا اصل نام کیا تھا تو اس کا اصل نام تھا عرفان احمد صدقی آپسن جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا ملازمت کے بعد عرفان صدقی کہاں سکونت پزیر ہوئے تو لکھنوں میں آپسن بی صحیح ہو جائے گا شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہے تو دوہے کے شاعر کون ہے اختر گوراکپوری سایت دیکھ لیجی آپ لو اس کا آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے سچائیاں جفر جہی ہوگا جفر گوراکپوری ہو جائے گا پیشلہ کوشن کا انصر جفر گوراکپوری ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں جفر گوراکپوری کا کیسا مجموعہ ہے تو یہ مجموعہ جو ہے سچائیاں جفر گوراکپوری کا یہ بچوں کے لئے آپسن بی صحیح ہو جائے گا سلام مچھلی مچھلی شہری بنیادی طور پر کس سن پہ کے سائر تھے تو یہ مچھلی شہری جو ایک گیت ہے افسران اے ہو جائے گا سہی اس کا اردو کس تہذیب کی زبان ہے دکنی تہذیب کی آگے دیکھتے ہیں گوپینات کیا تھا گوپینات کیا تھا شاعر اخبار کا مدید مولیم اس کا آپ لوگ کمین کر کے بتائیے ستائیس نمر کا واترک کے کنارے کس زبان کی کہانی ہے تو گجراتی افسران سی ہو جائے گا کرناٹک کی زبان کیا ہے تو کنڑ ہو جائے گا افسران اے بنگلہ زبان کس صبح میں بولی جاتی ہے تو بنگال میں پسی بنگال میں زمانہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں تو تین طرح کے ہوتے ہیں ماضی مستقبل حال آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے محمل لفظ کسے کہتے ہیں جو بے معنی ہو یعنی جس کا معنی نہ ہو افسران بھی صحیح ہو جائے گا زیل میں علف مقصورہ کا کس لفظ میں ہے سب میں ممدودہ ہے دیکھیں مذہبر لگا ہوا صرف اس میں اگر میں ہے افسران اے صحیح ہو جائے گا زیل میں نون گنہ والے لفظ کو نشان دہی کیجئے آنگان میں یہ پہلے نون گنہ ہے ایک حرب کو دو بار پڑھنے کی علامت کیا ہوتی ان کو تجدید بولتے ہیں افسران شی جو آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا سی درز جیل میں شابقہ والے لفظ کی نشاندے ہی کیجئے یعنی جو پہلے لگتا ہے پریفکس ہوتا ہے تو سابقہ کس میں ہے لا علم میں سابقہ علم کے پہلے لا لگا ہوا سب میں لاہقہ لگا ہوا ہے درز جیل میں کون سا لفظ مچکر ہے شہر مچکر ہو جائے گا تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے تو تازہ ہو گیا آپ کا صفت ہوا ہو گیا موصوب افسرانیت بلکل صحیح ہو جائے گا عبد کا حمسود لفظ کون ہے عبد بھی حمسود مانے ایک جیسا سننے میں لگے زیل میں اسم آلہ کی نساندہی کی اسم آلہ یعنی اوزار تو اس کا ہو جائے گا چاکو کیا ہو جائے گا چاکو اپسنسی ان میں سے کون سی کتاب سب نم کمالی کی نہیں ہے تو ایک گلستہ عقیدت نہیں ہے باقی سب ہے شاہب اقل و فہم کو کس کی ذات پر ناج ہے تو خدا کی ذات پر آگے دیکھتے ہیں شب نم کمالی کا سن نام کیا تھا تو مصطفی رجا تاب سنسی اس کا صحیح ہو جائے گا رقیہ بھاوی کے شہر کیا تھے سیاست دان تھے ہنی پولٹیکل میں تھے یا پولٹیکس میں تھے شوہل عظیم آبادی کا گھرے لیو محال کیسا تھا تو یہ زمیندار تھے ترقی پسند تحریک کا آگاز کب ہوتا انیس سو چھتی سونا چھے آپ لو کمنٹ کر کے بتائیے اگلا دیکھتے ہیں اپسانہ فرار کس نویت کا اپسانہ ہے تو یہ رومانی ہے اپسان یہ جو اس کا صحیح ہو جائے گا فرار جو ہے رومانی کی نفسیاتی سوری رومانی یا نفسیاتی فرار یہ نفسیاتی ہے نفس سے صحیح سیکلوزیکل ہے اپسان سی ہو جائے گا چلیے ڈاکٹر محمد محسن کے اپسانی مضموعی کا کیا نام ہے ڈاکٹر محمد محسن اپسانی مضموعی کا نام انوکھی مسکراہٹ یہ نفسیاتی ہے نفسیاتی زوائی کس طرح کا مضمون ہے تو یہ نفسیاتی مضمون ہے اپسان سی ہو جائے گا اپسانہ کٹیوی ساکھ کے اپسانہ نگار کون ہے کمر جہاں ہے اپسان یہ بالکل صحیح آگے دیکھتے ہیں ابو حنیفہ کس طرح کا نام ہے تو یہ کنیت ہے اپسان ڈی ہو جائے گا ابو بکر روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتی اس جملہ ابو بکر کیا ہے اس میں فائل ہے یعنی اپسان یہ ڈی ہو جائے گا فائل یعنی سبزکٹ ہے جیل میں اس میں مسکر کون ہے جسے چھوٹا کر کے بتایا جائے تو باغیجہ ہو جائے گا اپسان بی جیل میں اس میں زرف کون ہے زرف المکان یہاں پریسکول ہو جائے گا زرف الجمار کیا ہے تو یہ بھی اس میں زرف ہے اپسان سی ہو جائے گا وکیل کی جمع کیا ہوگی تو وقلہ اپسان بی اس کا صحیح انصر ہو جائے گا بامانی لفظ کو کیا کہتے ہیں تو کلمہ کہتے ہیں بیمانی کو محمل اپسان اے بلکل صحیح ہو جائے گا باطن کا کیزد کیا ہوگی تو جاہل اپسان بی اس کا صحیح ہو جائے گا کس فیل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں تو فیل موزارے میں اپسان اس کا سی صحیح ہو جائے گا مکتوب صحباز میں بسرا کون تھی چھوٹی بیٹی تھی اپسان اے آگے دیکھتے ہیں صحباز کا پورا نام کیا تھا اس کا پورا نام تھا محمد عبدالغفور اپسان سی آگے دیکھتے ہیں مہدی افادی اردو اور اگریزی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے فارسی میں اپسان سی صحیح ہو جائے گا مقبول احمد سمدانی مہدی افادی کے کون تھے تو دوست تھے اپسان اس کا صحیح ہو جائے گا فیاض رفعات کا تعلق اس صبح سے تھا تو یہ آل انڈیا ریڈیوز ہوگا دیکھ لیجیے گا آپ لو کسی خاص موضوع پر دو آدمی کی گفتگو کو کیا کہا جاتا ہے تو انٹرویو کہا جاتا ہے اب سنسی چکبست کی کون سی نظم آپ کے نساب میں سامل ہے تو انڈیا گیٹ دہرادون کس صبح کا صدر مقام ہے تو یہ دہرادون گیٹ ہے اس کا لوگ چکبست کی کون ہو جائے گی چکبست کا لوگ کمنٹ کر کے بتائیے چکبست کا کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگ جگرنات کا کیا ہو جائے گا انڈیا گیٹ آگے دیکھتے ہیں جگرنات آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے تو اگستان میں تیس سی تالیس مائے آگے دیکھتے ہیں کمر جہاں نے افسانہ لگاری کب سرو کی تو انیس سو چھ سٹ محف سن سی اس کا صحیح ہو جائے گا آگے آشیانہ کس کی تخلیق ہے آسیانہ جو ہے کس کی تخلیق ہے آشیانہ یہ نگار عظیم کی کمنٹ کر بتائیے سراز اور عرفانہ کس افسانے کے کردار ہیں اسی کا آشیانہ کا ہے دھان کے کھتو اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی کیس نکلتی ہے تو مِتھین کیس افسانے بلکل صحیح ہو جائے گا حال کیا ہے حال وہ بال ویجیان کانگریس ہندوستان کے شہر منک دھوا دیما پور افسان سی ہو جائے گا اردو نصر سادہ نصری نویسی کو کس نے رواز دیا تو سر سی احمد خان حیات جعوید کے مصنف کون ہے تو کیا جا ندیر احمد افسان سی ہو جائے گا سر سی کہاں مد پھون ہے تو سر سی جو ہے آپ کا آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں بھی تک گھر پر ہوئی افسان بھی اس کا صحیح ہو جائے گا نشاب میں سامل عدب کی پہچان کیا ہے تو عدب کی پہچان نشاب میں سامل مجمون ہے افسان سی ہو جائے گا پانی پھرنا سے کیا مراد ہے جملہ مکمل کیجئے میں قرآن پڑھتا ہوں آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے وہ جا رہا ہے کون سا سی گا ہے تو واحد غائب ہے آگے دیکھتے ہیں سابقہ تلاس کیجئے سابقہ یعنی جو پہلے لگا ہو جائے جائی سعور افسان ڈی ہو جائے گا حمد کا مترادیب جیل میں اس میں نکرا کون ہے سب اس میں معرفہ ہے شہر اس میں نکرا افسان ڈی سہی ہو جائے گا گھر جاؤ کون سا جملہ ہے امریا یعنی اپسن اے سہی ہو جائے گا کاشیف کھیل رائی جملہ میں کاشیف کیا ہے تو یہ ہو جائے گا فائل سب جگ اپسن بی ماضی ناتمام کی مثال کون ہے جو پوری نہیں ہو کنٹینو اس جس کو بولتے ہیں ہم لوگ وہ آتے تھے درزل میں کون سا لفظ مجکر ہے تو یہاں پر ہو جائے گا رحمت ہو جائے اپسن اے خدا کر اردو کی پہلی مسنوی کا نام بتائی شہر البیان ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں بکاولی کا محبوب کون تھا تو کیا ہو جائے گا تاز المملوک اس کا کمنٹ کر بتائی آپ لوگ نصیم کی مشہور مسنوی کا نام کیا تھا تو گلجار نشیم اپسن بی ہو جائے گا مسحفہ کا پورا نام کیا تھا تو گلام حمدانی مسحفہ اپسن جو ہے بی صحیح ہو جائے گا سامیل نشیم مسنوی جذبہ عشق کے شاعر کون تھے مسحفہ اپسن اس کا صحیح ہو جائے گا مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے فارثی میں اپسن سی اس کا صحیح ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں پردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے تداغ دہلوی اپسن بی اس کا صحیح ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے تو رومانی مزاج کے اپسن اس کا صحیح ہو جائے گا حسن نعیم کا سلسلہ نصب کس صحابی تک پہنچ تک حضرت علی رجل اللہ تک اب سندیس ہو جائے گا نظام میں حسن نعیم کی پہلی گزل کتنے اسعار میں مستمل ہے تو یہ پانچ اشعار میں دس مصرے ہیں پانچ اشعار تو یہ رہا ہے آپ کا ہنڈرڈ کوشن ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں چینل میں نئے چینل کو سسکرائب کریں چلیے ملتے آپ سا اگلی ویڈیو مت تب تک کے لئے دھنے ویڈیو